اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو بہتی منفرد اور دلچسپ ہے اور بہتی خوبصورت اور ایک منفرد جانور کے بارے میں ہے اور وہ جانور وشال سیبل ہرن ہے جو کوئی شاید آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو وشال سیبل ہرن انگولا کی قومی علامت ہے افریقی افثانوں میں دوسرے ہارٹوں کی طرح وہ بھی طاقت رفتار خوبصورتی اور ویڈن کی نفاست کی علامت شمار کی جاتے ہیں نیو یارک کے شہر نیچرل ہسٹری کے امریکی میوزیم میں برے ہوئے نمونیاں کے طور پر یہ موجود ہیں اور دونوں جنسوں کے سینکھ ہوتے ہیں جن کی لمبائی ایک اشاریہ پانچ میٹھے تک پہنچ سکتی ہے جب نر تین سال کی عمد لکھ نہ پہنچے تب بھی نر اور مادہ ایک ہی جیسے نظر آتے ہیں جب نر گہری ہو جاتے ہیں اور زبردست سینکھ تیار کرتے ہیں تو نروں کا اوسطاً وزن 238 کلو گرام ہوتا ہے مادہ کا وزن 220 کلو گرام ہوتا ہے اور یہ نروں سے تھوڑا کم ہوتا ہے نروں کے سینکھ بڑے اور زیرہ موڑے ہوئے ہوتے ہیں جن کی لمبائی اکاسی سے 150 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ مادہ کے سینکھ کی لمبائی تقریباً 61 سے 102 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے ان کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں جبکہ گائے اور بچھرے شاہ بلوت ہیں سوائے جنوبی عبادیوں کے جہاں مادہ بوری رنگ کی ہوتی ہیں زیادہ تر سیبل ہرنوں کی سفید عبرو ہوتی ہیں دو ماہ سے کم عمر کے ہرن کی عام طور پر ہلکی بلدے رنگیں ہوتے ہیں اور اس کی معمولی نشانیاں ہوتی ہیں آج تک ریکارڈ کیا گئے سب سے بڑے دیو سیبل ہرن کی سینکھ کی لمبائی 65 انچ ہے وشال سیبل بھی فطرت کے لحاظ سے بہت شرمیلے ہیں لیکن وہ بہت جارہانہ بھی ہو سکتے ہیں چوٹ لگنے حملہ کرنے یا قریب آنے پر نر خاص طور پر خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں لڑائی جگڑوں میں نر اپنی ٹانگوں کے آگے گھٹنے ٹیک کر کچھ شدید چوٹوں سے بچ جاتے ہیں اور سینکھ کشتی کے مارکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان لڑائیوں میں ان کی امواد کم ہی ہوتی ہیں نو عمروں کو تیندووں اور ہائنہ کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے جبکہ بروں کو صرف شیروں اور مگر مچھوں کے ذریعے خطرہ ہوتا ہے جب یہ چونک رہ کر رہ جاتا ہے تو ہیرن عام طور پر آہستہ آہستہ اور پیچھے دیکھ کر چلتا ہے تاہم جب ان کا تعاقوب کیا جاتا ہے تو وہ کافی فاصلے تک تیس میل فی گھنڈا کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں ان کے ارتقاء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگونل خانہ جنگی سے پہلے میوچوڈرل ڈی اینے ثبوت میوزیو میں محفوظ کردہ نمونہ سے ان کا ملتا ہے کہ وشال سیبل ہیرن کے گروپ میں اجارہ داری ہے اور یہ تقریباً کئی سال قبل دیگر تین سیبل ہیرن زیلی نصروں سے الگ ہو گیا تھا ان کا مسکن وشال سیبل ہیرن پانی کے قریب جنگلات میں رہتا ہے جہاں پتے اور درخت کے انکرت ہمیشہ رسیلے رہتے ہیں یہ ایک انتہائی خطرے سے دو چار زیلی ایک اکس قسم ہے یہ قدرتی پارکوں میں محفوظ ہے اور عام شکار کرنا ان کا ممنوع ہے عام طور پر وشال سیبل ہیرن کو پودوں اور جڑی بوٹیوں پر کھانا کھلانے والے خصوصی بروزز ہوتے ہیں خاص طور پر دیمک والے ٹیلے وشال سیبل ہیرنوں کی تعداد میں کمی کی ایک وجہ ان جانوروں کے کھانے کا خاص نمونہ بھی ہو سکتا ہے عام طور پر وہ درخت کی پتیوں کو کھا لیں گے جو زمین سے چالیس سے اکسو چالیس میلی میٹر انچی ہوتی ہیں وشال سیبل ہیرن انگولہ ملک کی قومی علامت سمجھی جاتی ہے اور اسے متعدد ڈاک ٹکٹوں بینک نوٹوں اور جہاں تک کہ قوم کے پاس پوٹوں پر بھی لگایا گیا اور وہاں پر اس کو عزاز کے طور پر چھاپا گیا انگولہ قومی فٹبال ٹیم پیار کے ساتھ مشہور ہے ناظرین یہ ہیرن عام ہیرنوں سے بہت منفرد ہے اور جسامت کے لحاظ سے ان سے کافی بڑا ہوتا ہے اور ان کے سینگ بھی ان سے کافی مختلف ہوتے ہیں اور یہ بہت کم تعداد میں پائے جاتا ہے اشائد کہ آپ نے کبھی نہ دیکھا ہو اگر آپ نے اس ہیرن کو کبھی دیکھا ہے تو آپ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس ہیرن کو کہاں دیکھا ہے اور آپ کو کیسے لگا ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو وشال سہبر ہیرن کے مطالق جو کہ بہت منفرد ہیرن ہے اس کے مطالق ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتی ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ